میرے محترم سامین سورہ مبارکہ بکرہ دیئے قائد مجیدانال سلسلہ گفت گو جاری ہے ترجمہ تمام عزیزان دوستان تقریبا سبانیہ عدیر شاہد رب العزت ہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے اہد کو توڑ دیتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو اللہ کے ملائے ہوئے ناتوں کو کاٹ دیتے ہیں اور وہی لوگ زمین میں فساد کرنے والے ہیں اور فساد کرنے والے فساد کا باعث بننے والے دنیا میں بھی نقصان میں رہیں گے اور آخرت میں بھی نقصان میں رہیں گے اسی اپنے موضوعوں حد المقدور قریب لے جارہا ہے انشاءاللہ آمن اور اسلام میرے مہربان دوستو کل تک دی گفت گو جناب تر ذہن سے موجود ہوئے گئے کہ اللہ نے ایسے لوگ واضح فرمائے قرآن حکیم اچھ اللہ فرماندہ جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو مسلح ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں حالانکہ وہی لوگ فساد کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جب اختیار ملتا ہے تو وہ بھی فساد کرتے ہیں اور قطع رہمی کرتے ہیں انہا دو گلہ نزینچ رکھ کے کہ آج میں جڑی آیت مجیدہ توں فائدہ اٹھا کے گفتگون وہ گلہ رہے جگہ رہے ہیں وہ سورہ مبارکہ مومن دی آیت مجیدہ ہے سورہ نمل دا نائس واس تے نمل رکھا گیا کہ ادھے نمل دا ذکر ہے چونٹی دا ذکر یہ پوری سورت دا نام مومن ہے مومنون آنے دا سورتے ادھے زیادہ مومنون دا ذکر ہے مومنین دا ذکر ہے یہ سورہ مبارکہ مومن ایچ ایک مومن ایسا ہے جدہ ذکر دی وجہ تو پوری سورت دا نام مومن ہے کیسا وہ مومن ہے جدہ نام دی پوری سورت قرآن حکیم اچھ موجود ہے اور آج تک موجود ہے سورہ مومن چوبیس میں پارے بیچ اس مومن تجھنا توجہ فرمانا کی اللہ فرمایا اچھا خود فساد بابا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہتے یہ ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں سورہ مبارکہ مومن چل اللہ فرمایا ہے وقالا فرعون ضرونی اقتل موسیٰ فرعون نے کہا میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا اچھا کیوں انی اخافو ان یبدل دینکم او ان یزہر فی الارز الفساد فرعون کہنے لگا میں موسیٰ کو اس لئے قتل کر دوں گا کہ کہیں وہ زمین میں فساد نہ بربا کر دے فرعون کہتا ہے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا کیوں انی اخافو مجھے یہ خوف ہے این یبدل دینکم اے لوگو وہ تمہارا دین نہ بدل دے او ان یزہر فی الارز الفساد اور کہیں زمین میں فساد بربا نہ کر دے الٹا فرعون پہ آندا ہے حضرت موسیٰ دے متعلق اچھا فساد فی الارز خود کیتا ہے کار کر دے بچے قتل کر دیتے نے ستر زار بچہ تقریبا علامہ نے لکھیا ہے پیس بے جرم و بے خطا زبا کر دیتا ادن ودہ فسادی بھی کی ہو سکتا ہے انہیں بچے قتل کر دیتے نے اے الٹا الزام ادتے دے رہے ہیں جنہوں اللہ نے امن دا پیغمبر بنا کے پیچھے جنہیں خالق دی طرفوں امن لے کے آیا ہے جدہ شرطوں موسیٰ بھی بافوز نہیں وہ اب امتہ پہ دن دا ہے کہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل دے یہ تمہیں فساد نہ بربا کر دے خالق فرمان دا ہے جب اس فسادی نے اس انداز میں بات کی کہ میں اسے قتل کر دوں گا وَقَالَ رَجُلُن مُومِنُن تو پھر وہ مومن بولا وہ مومن جدی بجا تو سورہ مومن ہے وہ ایک رجل مومن ایک شخص مومن تھا من آل فرعونہ جو فرعون ہی کے خاندان سے تھا فرعون کے خاندان سے تھا کہ یہ بندیاں یہ دا مطلب ہے کہ آل فرعون دا مطلب جو آل دا مطلب اولاد ہے تو پھر آل فرعون فرعون دیتے اولاد ہی کوئی نہیں سی لہٰذا آل فرعون دا مطلب ہے فرعون کو ماننے والے لہٰذا آل فرعون دا منا فرعون کو ماننے والے اور آل محمد دا منا محمد کو ماننے والے یہ بندیاں نے اگل کیتی ہے کہ آل فرعون ایک بڑی بڑی گلوں کا کول رکھی ہے کہ آل فیراؤن دا مطلب ہے فیراؤن دی اولاد جے اولاد ہوئے آل اگر اولاد ہوئے تو وہ تو بے اولاد ہے لہٰذا آل فیراؤن دا میں فیراؤن کو ماننے والے اور آل محمد دا میں محمد کو ماننے والے لہذا جنین بھئی تھی یہ خلقہ تک کے پیچھے اے ساری آل محمد ہے ٹھیک ہے تو جتو ایک خارج مخلوقان دیئے اللہم صلح علی محمد و آل محمد اوہ کون نے درود اپنے دے پڑھو پھر درود اگے پہ پہیدے ہو کہتے اللہ تُو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر تو اٹھے درود ہے تو تُسی درود اپنے دے پڑھو اگے کہتے پہیدے ہو اگلی گھر اے کہ اگر منن والا آل ہوندہ ہے منن والا آل ہوندہ ہے کہ اے کیسا فیراؤن دے منن والا ہے جب مومن میں ہیں اسے تقریب فرماو رہا تھوڑی جیزیں ذہان بلندی رکھو کہ اگر آل دا منن ماننے والا اے دا مطلب نکلا ہے کہ کالا راجل المومن وہ مرد مومن تھا من آل فیراؤن فیراؤن کو ماننے والا اے فیراؤن منن والا بھی مومن اندینے تے منافق کون اندینے آل دا مطلب خاندان ہیں اسی کے خاندان سے تھا اسی کے خاندان سے تھا اے خاندان میں پہچان دےو نا جناب خاندان